واجب اور فرض قریب قریب ہے تو داڑی رکھنا اور ایک مشت رکھنا یہ واجب ہے علماء بیٹھے ہیں صورت نہیں ہے یہ اس دور کا ایک انتہائی گناہ کبھیرہ ہے اس کے اندر سختی اس وجہ سے بھی ہے اس کو گناہ تصور نہیں کیا جاتا وہ سارے لوگوں کو ہمارے ساتھیوں کو کہا جائے بھائی داڑی رکھو مسلمان ہو موت کا کوئی پتہ نہیں کسی وقت انسان مر سکتا ہے بغیر داڑی کے آگے انسان چلا جائے گا ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے نبی جی سو سم کے سفارش سے شفاعت سے معاوم ہو جائے تو ساتھی کہتا ہے کہ یہ کونسا فرض واجب ہے یہ سنت تو ہے لیکن اکثر علماء کا اس کے اوپر اجماع ہے داڑے رکھنا یہ سنت نہیں ہے سنت سے ثابت ضرور ہے لیکن یہ واجب کے درجے میں ہے انتہائی ماددبانہ میں درخواست کروں گا اور یہ گناہ بلذت ہے جو داڑیاں منواتے ہیں یا چھوٹا کرتے ہیں بعض گناہ اسے وقتی طور پر کچھ لذت محسوس ہو رہی ہے اگرچہ گناہ میں لذت نہیں ہوتی وقتی طور پر جیسے علماء مثال دیتے ہیں جب انسان کو خارج رکھے نا جی تو وہ خارج کرنے میں وقتی طور پر بڑا مزہ آتا ہے لیکن بعد میں بہت تکلیف ہوتی ہے وہ جگہ زخم مل جاتی ہے تو اسی طرح کچھ گناہ بظاہر اس میں لذت ہے لیکن داڑی چھوٹی کرنے میں اور منوات میں اس میں کیا لذت ہے تو اس وجہ سے اس مجلس میں میں معذرت پہلے میں رہت دیا ہے کہ سارے ساتھی یہ تہائیہ کر کے خصوصاً خصوصاً سب کے لئے ہے جوانوں کے لئے بھی ہے بھوڑوں کے لئے لیکن جن کے داڑی سفید ہو چکی ہے پھر بھی ان کا ایک مجھ سے کم ہونا یا اس کے اوپر اس طرح پھرانا یہ سب برا ہے کیونکہ جا اکم النظیر علماء بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس دنیا کے اندر دھرانے والے آئے تھے آپ کیوں ٹھیک نہ ہوئے ان دھرانے والوں میں سے ایک یہ تھا کہ بھئی آپ کی سفید بال آئے تھے سفید بال یہ آپ کو یہ بتانے کے لئے بھئی وقت خریب ہے خیال کرو سفید بال اس کو نائی کے ذریعے اس کو گٹر میں پھینگنا بنائے کا بھی رہا ہے تو میں آپ سے عمر میں بعض ساتھیوں سے چھوٹا ہوں لیکن درخواست کرتا ہوں یہ بہت سخت گناہ ہے دیکھو دھاڑی والے جو بیٹھے ہوئے نا کتنا ان کے چہرے پر رونک ہے ہوں گے نمازی بھی ہوں گے لیکن پھر بھی وہ دھاڑی والوں کے نور چہرے کے رونک سے ان کے رونک کم ہے تو میرا محترم دوست اور گزر کو ایک یہ میں نے درخواست کر لی ہے دوسرا یہ کیا دوسرا